نماز کا حکم ساتھ جڑ جائے وہ وضو کر کے مسجد کی جانے متوجہ ہو جائے اور وہاں جا کر مستحبات اور سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑے نماز کی ادائیگی اس طرح کرے اور جب اس طریقے سے نماز کی ادائیگی کرے گا تو وہ نماز اسے فائدہ دے گی نماز کے جو فوائد ہیں وہ اسے حاصل ہوں گی نماز کے فوائد کیا ہیں اِنَّا صَلَا تَتَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ نماز آپ کو فہاشی اور بےہیائی سے بچاتی ہے یہ قرآن کریم کا اعلان ہے اس کی صداقت میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے اب اگر کسی شخص کی نماز اسے بےہیائی سے نہیں روکتی کسی شخص کی نماز اسے جھوٹ سے نہیں روکتی تو اللہ نے تو سچ کہا ہے کہ نماز ان چیزوں سے روکتی ہے مسئلہ پھر ہماری نماز میں ہوگا ہمیں اپنے نماز پر نظر سانی کرنی چاہیے کہ میں نمازی بھی ہوں اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں میں نمازی بھی ہوں اور مجھ سے فہاشی کا بھی ارتکاب ہوتا ہے تو میری نماز میں کہیں گڑ پڑ ہے مجھے اپنی نماز پر نظر سانی کرنی چاہیے یہ اس چیز کا بھی جواب ہے جو عام طور پر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلا نمازی بھی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے بھائی اللہ نے تو سچ کہا ہے کہ نماز فہاشی سے روکتی ہے اب اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کہیں گڑ پڑ ہے جیسے طالب علم پاس ہوتا ہے لیکن اگر کوئی طالب علم فیل ہو جائے تو اس میں تعلیم کا تو نقصان نہیں ہے اس کے تو قصور نہیں ہے اس طالب علم کا اپنا مسئلہ ہے اس نے صحیح طریقے سے پڑا نہیں ہے تو جب اس طریقے سے نماز کی ادائیگی ہوگی تو وہ نماز پر انسان کو فائدہ دیتی ہے اور دوسرا قدم یہ اٹھانا ہے کہ نماز کے ماحول کو قائم کرنے میں اپنی جدوجہد صرف کرنی ہے عاملی طور پر کوشش کرنی ہے ہمارے ذمہ صرف اپنی نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ اقامت صلات ہے نا کہ نماز کا ماحول قائم کرنا ہے ایک والد اگر صرف خود نماز پڑھ لے اس کے بچے نہ پڑھے تو وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی بریوں ذمہ نہیں ہو سکتا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علیہ اور سیدہ فاطمہ کی حجرے کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں آواز دیتے تھے کہ اے اہلِ بیت اٹھو نماز قائم کر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کے وقت جا کے حضرتِ علی اور حضرتِ فاطمہ کو جگائے پھر واپس تشریف لائے اور پھر چونکہ وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی جیسے آدمی اٹھتا ہے بزو کرتا ہے تو کوئی آوازیں آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں خاموشی کا احساس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور پھر جا کے حجرے میں سیدنا علی اور حضرتِ فاطمہ کو تلقین فرمائی کہ تحجد پڑھو قیام اللہل کا احتمام کر یہ سنت چھوڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے نماز کی طرف راہب کرنا ہے اب ہمارے بہت سارے مسائل میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی میں صفحہ اول میں پہنچ گیا میرا فرض ادا ہو میری بیوی بچوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی میری بلاس ہے مجھے کوئی فکر نہیں تو یہ والدین کا جو فرض ہے وہ صرف اپنی نماز سے پورا نہیں ہوتا پھر تو اللہ کہہ دیتا ہے نماز ادا کر لو اللہ نے یہ تو نہیں کہا ادا کرو کہا قائم کرو اور قائم اسی وقت ہوگی جب آپ نماز کے ماحول کو پیدا کرنے میں اپنی جدوجہت تو صرف کریں اور ماحول کیسے پیدا ہوگا گھر سے آغاز ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کو تلقین کریں ان کو نماز کی طرف لائیں اور پھر اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں دوست احباب ہیں یعنی انسان چلتا پھرتا دین کی تبلیغ کرنے والا شخص بن جائے ایسا مسلمان شریعت کے نگاہ میں مطلوب ہے اور اسی کی وسیعت کے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلگو عنی ولوکانہ آئے مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو صرف میری ذاتی عبادات یہ میری بازپورس کے لئے اور محاخزے سے بچنے کے لئے کافی نہیں ہے جب تک میں معاشرے میں اصلاح کرنے کے اپنے فرائض کو انجام نہیں دوں گا اور ہم میں سے ہر شخص اس کا مقلب ہے یہ صرف مذہبی طبقے کا کام نہیں ہے ہر شخص مذہبی طبقہ ہے جو بھی کلمہ گو ہے وہ مذہبی طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو اس کا مقلب سمجھے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے اس کا پابند کیا ہے کہ میں نماز کو قائم کرنے والا بن نماز کا ماحول پیدا کروں اور اس میں یہ بھی یاد رکھی ہے کہ نماز کا ماحول حکمت سے پیدا ہوتا ہے وہ شدت پسندی سے نہیں پیدا ہوتا کہ آپ جا کے مار دھاٹ شروع کریں یا سختی شروع کریں ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمتی والموعزت الحسانہ دو باتوں کی اللہ نے تلقین کی ہے کہ اللہ کے دین دین کی طرف بلاؤ کیسے؟ نمبر ایک حکمت کے ساتھ نمبر دو معزت حسنہ کے ساتھ اچھی گفتگو کے ساتھ اب یہ دونوں چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے ایک اچھی گفتگو معلوم ہونی چاہیے اچھی گفتگو کیسے ہوگی؟ کہ ہمیں نماز کے فوائد کے بارے میں کچھ باتیں یاد ہوں کچھ احادیث یاد ہوں نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کے بارے میں کچھ واقعات یاد ہوں کچھ آیات ہمارے علم میں ہوں تاکہ ہم اگلے کے سامنے بیان کر سکیں اچھی معزت کے ساتھ ہم اس کو نماز کے طرف لائیں اور معزت حسنہ سے پہلے حکمت یعنی کون سے بات کہاں کرنی ہے کس موقع پر کرنی ہے کس بندے سے کیسی بات کرنی ہے بیٹے کو آپ حکم دے سکتے ہیں دوست کو آپ حکم نہیں دے سکتے ہیں ہمارے ہاں پھر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب دین کی طرف آتا ہے تو اسے ساری دنیا گمراہ لگنے لگتی وہ پھر فتوے لگانے لگ جاتا ہے عموماً ہمارے ہاں یہی ماحول ہوتا ہے نتیجتاً وہ دوسرا آدمی دین سے اور دور ہو جائے تو یہ خود ہمارا اپنا طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں اور جا کر بس سر سے اتارنے والا کام کرتے ہیں تو کس بندے سے کیا بات کرنی ہے کس موقع پر کرنی ہے وہ کس حالت میں ہے اس کو دیکھ کر اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر انسان جب گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اثر بھی رکھتی ہے تو خلاصہ کیا نکلا کہ نماز کا ماحول قائم کرنا ہے لیکن حکمت اور موعزت حسنہ کے ساتھ جدو جہد کرنی ہے کہ ہمارے گردو پیش میں نماز کا ماحول قائم ہو جائے لئین اقام تم